کس کس کرامت کی بات کریں ایک مرتبہ نہر فرات جو بغداد گئے ہیں انہوں نے یہ نہر فرات دیکھی ہوگی تو نہر فرات جو ہے یہ ایک خوفناک تغیانی آگئی توفان آگیا سہلاب سے تمام خیتیاں غرق ہو گئیں لوگ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کی بارگاہ میں کہ حضور اس توفان نے تو بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے آپ نے نبی پاک کا ایک جببہ آپ کے پاس تھا وہ جببہ زیب تن کیا پیارے آگا کا امامہ وہ پہنا مبارک چادر زیب تن فرمائی گھوڑے پر سوا ہوئے حضرات حسنین کریمین اور دیگر صحابہ کو لے کر چلے فرات کے کنارے پہنچے آپ نے دو رکعت نماز ادا کی پھر فرات کے کنارے پر آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور نہر فرات کی طرف اشارہ کیا آپ نے اشارہ کیا تو ایک گز پانی کم ہو گیا دوبارہ اشارہ کیا مزید ایک گز پانی کم ہو گیا تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی کم ہو گیا سیلاب اتر گیا لوگوں نے التجا کی حضورباد اب کافی ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اللہ اکبر بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں مولا علی شیر خدا کیا ذکر ایسا ہے ہم کرتے چلے جائیں آپ کے عصاف اتنے ہیں آپ کی کرامتیں اتنی ہیں کہ اکل حیران ہو جاتی ہے لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ والوں سے محبت کریں گے تو پھر اللہ والے نہ بن جائیں تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ لکڑی کا اشارہ کریں تو پانی کم ہو جائے ہاتھ لگائیں تو پتھر باہر آ جائے میرے بیچے اسلامی بھائیوں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے اللہ کے نبی اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو وہ موجزہ کہلاتا ہے جب صحابہ اور ولی جب اس طرح کی کوئی بات ان سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے اب مسئلہ پتہ کیا ہے وسوسہ ان لوگوں کے ذہنوں میں آسانی سے ڈالا جاتا ہے جو علم دین سے دور ہوتے ہیں اگر قرآن پڑھے نہ تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یا قرآنی واقعات سنے ہیں میں پورے واقعات نہیں سناؤں گا میں صرف اشارہ کر دوں گا جو سمجھدار ہیں ان کے لئے اشارہ کافی ہے میں آپ کو قرآن سے کرامت کا ثبوت دینے جا رہا ہوں آئندہ شیطان آپ کو وسوسوں میں نہیں ڈال سکے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلکیس کا تخت لانا تھا تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص جو آپ کی مجلس کا ہے اس نے کہا کہ حضور میں ابھی لے آتا ہوں آپ نے فرمایا محفل کے برخواست ہونے سے پہلے ایک جن نے کہا حضور میں آپ کی محفل برخواست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے اب ایک غلام جو آپ کا ایک ساتھی ہے حدیث کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے آصف بن برخیہ اس نے کہا حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا ایک بڑا تخت کئی میٹر بڑا دوسرے ملک سے پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے تھا تو آصف بن برخیہ نہ نبی پاک کے صحابی ہیں وہ تو حضرت سلیمان کے صحابی ہیں جب حضرت سلیمان کے صحابی کی علاقت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے صحابی کی سعادت کا عالم کیا ہوگا اور وہ بھی مولا علی ہو تو میں تو قرآن سے آپ کو کرامت سنا رہا ہوں